حکومت کو گھر بھیجنی کی تیاری خم ٹھوک کر میدان میں آگئے زرداری سابق صدر کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم متحد ہے حکومت پر ہر طرف سب کرے گی حکومت کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہو چکا حکومت سے نجات کے لیے پی ڈی ایم تمام آپشنز بتدریج استعمال کرے گی پی ڈی ایم تو بکھر رہی ہے حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے مہنگائی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اوپوزیشن کو کھری کھری سنائی بولے تحریک ادم اعتماد پر اوپوزیشن کو شکست ہوگی ادم اعتماد لانے کا مطلب ہے بلاول بھٹو نے امران خان کو وزیر آزم مان لیا وفاقی وزیر فواد چوہدری نے ٹویٹ کیا کس مائی کے لال کی جرت ہے تحریک ادم اعتماد لائے اوپوزیشن کے پاس کوئی حکمت تملی ہے تو پلان نہ ہی پلان تحریک ادم اعتماد ایک نہیں سو بار لاؤ لانگ مارچ کی تاریخ بھی بتاؤ وزیر داخلہ شیخ رشید کو اوپوزیشن کو چیلنج لانگ مارچ میں بندے اپنے لانے کا تانہ بھی دیا بولے فضل الرحمن بند گلی میں چلے گئے ان کے ساتھ پھر ہاتھ ہوگا کچھ رہنما تحریک ادم اعتماد لانے کے حامی دیگر قائدین لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں حکومت کا اسلام آباد کے اف نائن پاک کو گروی رکھ کر کر کرز لینے کا فیصلہ وزارت خزانہ نے نائنٹ ٹو نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی معاون خصوصی شہباز گل کے خبر غلط ہونے کے دعوے کی نفی بھی ہو گئی ایف نائن پاک پر کرز لینے کی سمری کابینہ ایجنڈے میں شامل ساڑھے سات سو اکڑ پاک کے عوض کوپ بانڈ جاری کیا جائیں گے جناہ ایرپورٹ کراچی اور بجلی کمپنیز پہلے ہی گروی رکھی جا چکی وزیر آزم کا کسانوں کے لیے جوہد پاکٹ جاری کرنے کا اعلان عمران خان سے جنوبی پنجاب کے ارخانے قومی اسمبلی کے ملاقات جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اور کسانوں کے لیے پاکٹ پر تفصیلی بات چی اور اگزیب کچھی نے وزیر آزم کو ویہاڑی میں کیڑٹ کالج بنانے کی تجویز دی عمران خان سے دیر اور سواد کے ایم این ایز نے بھی ملاقات دی بجلی کی قیمت میں ایک روپیہ پچانوے پیسے اضافہ کر کے عوام کی جیب پر دو سو ارب کا نیا دیا سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے نون لیگ ایک ہزار چھتیس ارب کا گردشی قرض چھوڑ کر گئی جو دو ہزار چار سو ارب سے بھی تجاوز کر چکا حکومت سنتوں کو گیس کی بندش کا فیصلہ واپس لے این اے پھزتر سیالکوٹ کے زمنی الیکشن میں کاف لیگ کا تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان چادری شجاعت نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت جاری کر دی پرویز الہی کا کہنا ہے اتحادی کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے امیدوار کی کامیابی میں بھرپور کردار ادا کریں گے وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پی ڈی ایم کے بھاگنے کا ایک بہانہ ہے اپوزشن خود ایک پیچ پر نہیں وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کیسے لائے گی مولانا شجاو الملک محمد خان شیرانی اور حافظ حسین احمد کی جوب میں گفتگو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی قیادت سے نارا سینئر رہنماؤں نے جوب میں رابطہ مرکز کا افتتاح کر دیا بڑی مچھلیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے ٹھوس شواہد ہیں چیرمن ناب جعوید اقبال کا کہنا ہے عربوں کی منی لانڈرنگ فالودے والے، چھابڑی والے، پاپڑ والے کے نام پر کی گئی عدالتوں میں شواہد کی بنیاد پر ریفرنس دائر کیے دوسری جانب سابق چیرمن ایف بی آر سلمان شدیق، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر اشر عزین اور دیگر کے خلاف تحقیقات شروع نیجی کمپنی کو گیارہ ملین ڈالر ادائے گی وزیراعلا سندھ کے خلاف نیب ریفرنس اور قرشید شاہ کی گرفتاری کے خلاف کراچی میں احتجاج سبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا براڈ شیٹ سے حصہ مانگنے والوں کے خلاف ریفرنس کیوں دائر نہیں ہوتا چھ سال سے فارن فنڈنگ کیس تاتل ہے حکومت فیصلہ ہونے نہیں دے رہی پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے وزیراعظم خود چلے جائیں یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری بالا علاقوں میں بارش اور برفباری بلوچستان کے کل علاقوں میں پارہ صفر سے نیچے گر گیا خیبر پختونخواہ کے بعض مقامات پر برفباری کے باعث راستے بن سیاہوں اور مقامی افراد کو مشکلات مختاور بھٹو زرداری کی شادی کی تقریبات کا محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز فریال تالپور، ازرہ افضل، شگفتہ جمانی سبیت، ارکان سندھ سملی کے شرکت تقریب کے اختتام پر مختاور بھٹو کی زندگی میں خوشیوں کے لیے دعا کی گئی جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ بابا رازم کے قیادت پہ سترہ رکھنی سکوارٹ کا اعلان عابد علی، وحی مشرف، محمد رزوان، محمد نواز، حسن علی شامل سعود شکیل، نومان علی، ساجد خان، عمران بٹ اور تابش خان بھی سکوارٹ کا حصہ دونوں ٹیموں نے آج بھی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پرافٹس کی پاکستانی کوپے ماہو کی بھی سردیوں میں کیٹو سر کرنے کی موہم دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ پر موسمی حالات میں بھی موہم جاری ساجد صدپارہ، اٹلی کے جان سنوری اور ٹیم کے دیگر ارکان واپس بیس کام پر پہنچ گئے ٹیم چھ ہزار سات سو میٹر کی بلندی سے واپس آئی موسم بہتر ہونے پر دوبارہ موہم شروع کی جائے گی علی صدپارہ کا کہنا ہے کہ کیٹو پر موسم سرما میں سبز ہلالی پرچم لہرانہ ان کا میشن ہے اور سوات کے علاقے معالم جببہ میں تین روزہ انٹرنیشنل سنو بورڈنگ مقابل ختم ان بلجیم کے کھلاڑیوں نے پہلی تین اوپوزیشنز جیت لیں سینیٹر فیصل جاوید نے ان آماد تقسیم کیے فیسٹیول کے موقع پر سوات میں فرانس سوار افغانستان سے بھی سیاہوں کی آمد پی ٹی آئی وزیراعظم امران خان کے دفاع کے لیے میدان میں آگئی وزیر خارجہ نے کہا تحریک ادم اعتماد پر اوپوزیشن کو شکست ہوگی پواد چوہدری نے بھی کپتان کا کھل کر دفاع کیا گورنر پنجاب نے بھی تحریک ادم اعتماد کے اعلان پر سخت رد مل دیا آؤ تحریک ادم اعتماد لاؤ کپتان کے دفاع کے لیے پی ٹی آئی میدان میں آگئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اوپوزیشن کو چیلنج دے دیا لاول بھٹو زرداری نے جو ایک موقف اختیار کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ادم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے اب ادم اعتماد کی تحریک جو وہ لانا چاہتے ہیں یہ آئینی ایک شک موجود ہے تحریک انصاف اور اس کے جو اتحادی ہیں انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم شکست دیں گے فواد چوہدری نے بھی وزیراعظم کا کھل کے دفاع کیا ٹوئٹ میں لکھا تحریک ادم اعتماد کی کس مائی کے لال میں جرت ہے پی ڈی ایم والے استیفوں اور جلسوں کے بعد ادم اعتماد پر آ گئے مزید لکھا غنیمت سمجھیں آپ تا عمر قید سے بچ گئے سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں چوہدری سرور نے کہا پی ڈی ایم سینٹ والی تحریک ادم اعتماد یاد رکھے پارلیمنٹ کے باہر ناکام اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی ناکام ہوگی